اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی آپ کا ہوسٹ دعوت طاہر آپ کے خدمت میں حاضر ہے ویورس آج جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس میں دلچسپی کے کئی پہلو ہیں اس واقعہ کے راوی ہمارے ایک دوست ہیں جو پولیس سروس پاکستان کے رکن تھے اور جس زمانہ میں میرا تقرر فیصل آباد میں تھا وہ فیصل آباد میں پولیس کے سربراہ تھے وہ بتاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا جب پیپرز کالونی میں ہر رات چوریاں ہونے لگیں چور پکڑے نہیں جا رہے تھے اور ہم یعنی پولیس والے اس وجہ سے پریشان تھے اس زمانے میں فیصل آباد سے بہت سے روزنامے چھپتے تھے ان روزناموں کی اشاعت تو قابل ذکر نہ تھی لیکن یہ افسران کو بلیک میل کرنے کا فن بہت خوبی جانتے تھے اور جس محکمے کو پریشان کرنا مقصود ہوتا اس کے متعلق بڑی بڑی خبریں شائع کرنی شروع کر دیتے پیپرز کالونی میں چوریوں کی خبریں بھی ان میں سے بعض اخبارات کے صفحہ اول پر شائع ہونے لگیں اور حکام بالا ہم سے یعنی پولیس والوں سے اس کے بارہ میں جواب تلبی کرنے لگے ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ انہوں نے پیپرز کالونی کے ایس ایچو کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے اور چوروں کو پکڑنا چاہیے ایک دو روز کے بعد اس نے اطلاع دی کہ پولیس نے ایک چور پکڑ لیا ہے اور وہ اس وقت حوالات میں بند ہے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ میں پوری طور پر پیپرز کالونی کے تھانہ میں گیا تا اس شخص کو دیکھ سکوں جس نے ہماری راتوں کی نیند حرام کی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں ایک منہنی سا شخص کمزور تھا قد بھی لمبا نہ تھا میرے سامنے پیش کیا گیا معلوم ہوا اس نے واقعی چوری کی ہے ضروری گفتگو کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے لائٹ وین میں پوچھا کہ اپنی اس زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ سنائے اس نے بتایا کہ میں کفل شکنی میں بڑی مہارت رکھتا ہوں میرے پاس ہر وقت جیب میں ایک باریک سی تار ہوتی ہے جسے میں جسے میں اس مہارت سے تالے کے اندر یعنی چابی کی جگہ تالے کے اندر گھوماتا ہوں کہ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ تالہ بھی سیکنڈ میں کھل جاتا ہے ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ چور نے ایک واقعہ بڑا دلچسپ سنایا وہ کہتا ہے میں لاہور میں تھا مجھے چالیس ہزار رپے کی ضرورت تھی دعو لگ نہیں رہا تھا میں ایک بزرگ کے مزار پر جنہیں میں بہت پہنچا ہوا بزرگ سمجھتا تھا حاضر ہوا دعا کی اور فریاد کی ان سے کہ میری یہ ضرورت پورا ہونے کا سامان پیدا ہو جائے دعا مانگنے کے بعد میں سمن آباد کی طرف جا نکلا دن کا وقت تھا ایک گھر پہ میری نظر پڑی لوگ تھا میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہاں سے میری ضرورت پوری ہو جائے اور میں کسی طرح گھر کے اندر داخل ہو گیا حض پہ توقع گھر خالی تھا اور گھر میں کوئی ایسا سامان بھی نظر نہیں آ رہا تھا جس سے گھر والوں کی امارت ظاہر ہو رہی ہو میں سوچ رہا تھا ڈھکنا اٹھایا تو وہ سندوق کرنسی نوٹ سے بھرا پڑا تھا اس کرنسی میں غیر ملکی کرنسی بھی تھی جسے میں نہیں پہچانتا تھا اور نہ اس کی قدروں قیمت سے واقع تھا ایک طرح پل پتہ پاکستانی کرنسی تھی اور کچھ بانڈز تھے وہ کہتا ہے میں نے وہ کرنسی اٹھا کر اپنی جیبوں میں ٹھونس لی اور باہر نکل آیا گھر پہنچ کر میں نے رقم گنی تو وہ پوری چالیس ہزار رپے تھی میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس بزرگ کا بھی جس کی قبر پر دعا کے بعد مجھے یہ رقم حاصل ہوئی تھی وہ کہتا ہے کچھ حرصے کے بعد ایک اور چوری کرتے ہوئے میں پکڑا گیا پولیس نے میری خوب پٹائی کی چنانچہ جہاں میں نے اس چوری کا اطراف کیا وہاں سمان آباد والے گھر میں چوری کا اطراف بھی کر لیا چند روز کے بعد جب عدالت میں پیشی تھی تو اس سے پہلے اخبار میں پولیس کی اس کارکردگی کا ذکر آ گیا اور ساتھ ہی میرے اس اطرافی بیان کا حوالہ بھی کہ میں نے سمان آباد والے گھر سے چالیس ہزار رپیہ بھی چوری کیا تھا یہ خبر اس گھر کے مالکان کی نظر سے گزری چنانچہ جب میں پیشی بھگت کر دوبارہ جیل جا رہا تھا تو ایک شخص مجھے ملا اور اس نے کہا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں جہاں سے تم نے چالیس ہزار رپیہ چورایا تھا میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ تم نے باقی رقم کو ہاتھ نہیں لگایا ورنہ ہمارا بہت نقصان ہو جاتا وہ کہتا ہے میں کچھ سمجھ نہیں پایا کہ اسے کیا جواب دوں اسی اصنا میں اس نے جیب میں سے کاغذ کا ایک پرزہ نکالا یہ ایک چیک تھا ایک لاکھ روپے کا جو وہ مجھے انام کے طور پر دینا چاہتا تھا اور انام اس بات کا کہ میں نے اس صندوق میں پڑی ہوئی بہت بری مقدار میں کرنسی کو ایز ایز رہنے دیا تھا چور کہتا ہے میں نے اسے بتایا کہ میں اس طرح بخشیش لینے کا عادی نہیں ہوں اور پھر اس نے ایک فکرہ کہا کہ میں چور ہوں جب اللہ تعالی مجھے اس طریقے سے روزی دے رہا ہے تو مجھے بھیق اور بخشیش قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے ویورس اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں بہت شکریہ ویورس آنے والدر